دوستو نشا کرنا تو بری بات ہے لیکن نشا کر کے بھی سڑک پہ کان کرنا اس سے بھی بری بات ہے کیونکہ ایسا کرنے کا بہت بڑا خامیازہ چکانا پڑ سکتا ہے پر سستہ نشا کرنے والے نشیری لوگوں کو یہ بات سمجھانے کا کام بحیث کے آگے بھی ان بجانے جیسا ہی ہے آپ کے لئے لے کر آنے یہ کمال کا ویڈیو جس کا ہر ایک پارٹ ہر ایک ویڈیو کلپ آپ کو خوب ہسانے والے ہیں ویڈیو کے اینڈ تک اگر آپ نہ ہسے تو آپ کا پورا انٹرنیٹ ڈیٹا واپس ہی ہماری طرف سے نشیری لوگ دوسروں کے پنگوں میں اپنی ٹانگ نہ گھوسائیں بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا انسان ہو یا جانور جس کے بیچ ہاتھا پائی ہو رہی ہو یہ لوگ گھوسی جاتے ہیں اب اس ویڈیو کو دیکھیں سڑک کنارے دو گائے ایک دوسرے سے بھیڑ رہی تھی کہ بیچ میں انٹری ہوئی ہمارے انڈیان سپر ہیرو کی نشے میں دھو تھی یہ آدمی دونوں گائے کو لڑنے سے روکنے لگا لیکن سپر ہیرو کا داؤں اسی پر الٹا پڑ گیا اور اب گائے نے اسے مار کر اچھال کر اسے نیچے پٹک دیا بیچاری کی تشریف ایسے چور چور ہو گئی کہ وہ وہیں بیٹھ گیا نشے میں دھو تھی یہ دو آدمی جس طرح سے لڑ رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ بھارت کے کسی گاؤں کا ویڈیو ہے کیونکہ ان کا لڑنے کا سٹائل دے کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں کراٹے یا پھر باکسنگ سیکھے آئے ہیں لیکن ڈی جے پی ڈانس کے ساتھ ساتھ فائٹنگ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی آخر انہیں ایک محلہ نے آ کر وہاں سے بھگا دیا ورنہ پتا نہیں یہ کب تک وہاں پر ایسی ہوا میں فائٹنگ کرتے رہتے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا نشے میں گاڑی چلانا قانونن جرم ہے کیونکہ انسان کو خود کا ہی ہوش نہیں رہتا تو وہ گاڑی کیا چلائے گا لیکن بھائیس پر سوار ہونا کسی بھی طرح کا کوئی اُلنگن نہیں ہے جو اس آدمی کو شاید بخو بھی پتا ہے اس لئے اس آدمی نے اس پر سوار ہو کر گھر جانے کا فیصلہ کیا صرف بیٹھا ہی نہیں بلکہ الٹا بیٹھ گیا بھائیس عام طور پر بہت شانس و بھاکی ہوتی ہے پر بھائیسے کا کہنے ہی سکتے لیکن پھر بھی یہ آدمی اس پر آسانی سے بیٹھ گیا ورنہ اگر یہ کوئی بیل ہوتا تو اس پر بیٹھنا تو دور وہ اس آدمی کو کھڑے ہونے لائک بھی نہیں چھوڑتا بات اگر ہماری دیشی بیوڑے بھائیوں کی کریں تو ان کے آگے بھی دیشی بیوڑے بھی پانی بھرتے نظر آتے ہیں اب ہولی کا تہوار ہو اور وہ پیگ نہ ہو ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے مگر ان دو پیگ مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ ہی دیکھ لیجے آپ نے جانوروں کو آئینے میں دیکھ کر لڑتے ہوئے یا غصہ کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سامنے کوئی اور جانور ہے لیکن ان انکل نے تو پینے کے بعد انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا پہلے تو یہ اس آئینے کو جا کر دھڑک گئے اور سامنے والے انسان سے جا ٹکرانے کے لئے غصہ ہونے لگے اور اس سے بات کر کے اسے بازو سے جانے کے لئے کہنے لگے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ صبح تک ایسے ہی کرتے رہیں گے تب بھی وہ کہیں نہیں جانے والا بھائی صاحب آئینے میں خود کو ہی دیکھ کر خود کو ہی راستہ دے رہتے اور سوچ رہے ہیں راستہ دینے کے باوجود بھی یہ آدمی یہ جا کیوں نہیں رہے لیکن اسے اپنی بات نہ مانتے ہوئے دیکھ یہ اس پر غصہ ہو گئے اور اسے دھکا دینے لگ گئے اب اگر صبح انہیں کو یہ ویڈیو دکھا آئے تو ان کا کیا ریاکشن ہوگا پتا نہیں یہ آدمی بھی اسی کیٹیگری میں زیادہ پیچھے نہیں ہے جو راستے پر ایک چورہے کے بیچ بنائے کتلے سے باتیں کرتا دکھائی دے رہا ہے اور ان پر چلا رہا ہے اور اس آدمی کو دیکھ کر ایسا لگتا بھی ہے کہ وہ کافی غصے میں بھی ہے جس طرح سے وہ ان پتلوں پر چلا رہا ہے ایسا لگتا ہے بھائی صاحب یہاں اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے پتلے کے کان کے نیچے بھی بجا دی جیسا کہ اس آدمی کو ہی دیکھ لیجے جس زمین کو تالاب سمجھ کر مشلی بن رہا ہے وہ بھی سوچ رہا ہوگا اتنے تیرنے کے باوجود بھی وہ آگے کیوں نہیں جا پا رہا ہے انسان سب سے زیادہ بہادری والا کام شراب کے نشے میں ہی کرتا ہے جس کا ایک نمونہ آپ ابھی دیکھنے جا رہے ہیں یہ آدمی نشے میں پوری طرح سے دھوٹ ہو کر نادی کے کنارے ایک مگر مچ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگ گیا آس پاس کے لوگ نے جب اس مگر مچ کو دیکھا تو اس آدمی کو آگاہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو بتا رہے تھے کہ پیچھے آ جائیے لیکن وہ لگاتار اس مگر مچ سے کسی گہرے دوست کی طرح بات کر رہا تھا اور لوگوں کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم جانوروں کو تکلیف نہیں دیں گے تو وہ بھی ہمیں تکلیف نہیں دیں گے وہ انکل لوگوں سے کہی رہتے کہ جانور بھگوان کا روپ ہوتا ہے انکل بار بار مگر مچ کے پاس جاتے اور کبھی اس کا آشیرواد لے تو تو کبھی اسے سہلاتے لیکن انکل کے اتنے بار ہاتھ لگانے کے باوجود بھی اس مگر مچ نے ان پر ایک بار بھی حملہ نہیں کہا کافی دیر اس آدمی کی باتچیت کے بعد مگر مچ پانی میں نکل لیا لیکن اس نے ایک بار بھی انکل کو تکلیف دینے کے بارے میں نہیں سوچا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس آرٹس نے کوسٹیوم پہن رکھا ہے اور اس نے تھوڑی بھی پی رکھی ہے اور یہ سب ملا کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس چھوٹے کارٹون نے اس نشے میں دھوت آدمی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا ہے اور اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایمپورٹن بات تو یہ ہے کہ ایسا کر کے بھی یہ لوگوں کو انٹرین کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے میں سچ میں بہت زیادہ پنی ہے اس کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے ایسا عام طور پر ہندی فلموں میں نظر آتا ہے جب کوئی حسینہ دل ٹوٹنے پر سڑکوں پر ٹن ہو کر ہنگامہ کرنے لگتی ہے مگر پچھلے سال نومبر کے مہینے میں جیپور سے خوب وارل ہوئی اس لڑکی نے اصل میں ایسا کچھ کر کے سرخیوں میں اپنی الگی جگہ بنا لی اس نے شراب کیوں پی اس کا کارن تو محترمہ ہی جانتی ہے مگر اس نے شراب پینے کے بعد کیا کچھ نہیں کیا پورا دیش جانتا ہے وہ بھی بہت اچھے سے بھڑکی نے شورٹ ڈریس اور آنکھوں پر فیشنبل چشمہ لگا ہے یہ لڑکی بیس سڑک پر کار رو کر کھڑی ہو گئی اور کسی موڈل کی بھانتی پوز دینے لگی اور گالیاں دینے دونوں ہی کاموں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی آدھے گھنٹے تک چلے اس ڈرامے کے بعد پولیس یہاں پہنچتی ہے اور میڈم جی کے اچھے سے پوز کیسے دیا جاتا ہے یہ بڑے اچھے سے سکھا دیا جاتا ہے اب دوستو جو ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں وہ بھی جیپور کا ہی ہے دوستو دارو پی کے ڈرائیو کرے جا رہی یہ لڑکیاں ایکٹیوہ بھگائے جا رہی ہیں اور دوستو لڑکا مطلب ان سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور لڑکا اگر ان کی ویڈیو اتار رہا ہے وہ انہیں سائٹ نہیں دے رہی ہیں اور اس کے بعد وہ لڑکے سے ہی جا کے لڑ رہی ہیں تو اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں تو ابھی جو میں آپ کو دکھانے جاؤں گا اس سے آپ ایماندار دل کا شریف انٹیلیجن شرابی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا پہلے راستے سے جاتے کچھ لوگوں نے اس عجیب سے آدمی کی ریکارڈنگ کی جو کسی پتلے کی طرح بیچ میں کڑا تھا جب ان لوگوں نے اس سے آواز دی تو اسے ہوش آیا اور وہ وہاں سے چلنے لگا لیکن اسے چلا کہاں جانے لگا تھا کیونکہ وہ پوری طرح سے نشے میں دھوت تھا اور جا کر ایک فین سے ٹکرا کر گر گیا پینے کے بعد لوگ اسٹیچو کی طرح کڑے رہتے ہیں یہ تو آج میں نے پہلی بار دیکھا کیا آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ میں پھس جاتے ہیں جگہ یا لوکیشن کی وجہ سے یا ٹائمی کی وجہ سے جہاں پہ گاڑیوں کی سویدھا نہیں ہوتی ہے اور ایسے میں یا تو ہم پیدلی چلتے ہیں یا ہم رہنے کی ویبستہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنے کی آپ کو نوبت نہیں آئے گی بس آپ کو ان بھائی صاحب کا فارمولا فالو کرنا ہے آپ کو یہاں سے لے جایا بھی جائے گا اور سواغت میں ستکار بھی کیا جائے گا کہتے ہیں کہ بیہاری بابو سے رکرانہ مت کبھی اور اوپر سے وہ دو گھوٹ مار کر آیا ہو تو بلکل بھی نہیں اگر وشواس نہ ہو تو دیکھ لو آپ بھی کبھی کے لیے نہیں ہم کو کھڑا کے لیے تو دیکھو سالا دنیا ہم ہلا دیں گے تو کسی رہی سا ہوگا یا تو ڈاکٹر ہو یا تو نرس ہو کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں صرف بولتا ہے کہ ہم خلنہ جگہ کہیں تو بابا تو ہم لوگ تو گریب آدمی ہیں کہاں سلائیں گے اتنا پیچھا لرنے کے لیے آپ سے نہیں نہیں صحیح بول رہا ہے ھو کیا وہ آپ نے پھولی دیکھو اس لیے تو بول رہا ہوں اس لیے بولتا ہے کیونکہ لے رکھی آہ بیہار میں تو سراپ بن دی ہے بیہار میں سراپ سراپ بن دی ہے انا تو گھرج گھر بکتا ہے سراپ تو کتنا کا ملتا ہے یا گھرج گھر بکتا ہے سب nz عالرین ڈاکٹ بڑھئی ہمیں اور بولیے لے رکھی ہے اس لیے تو بول رہے ہیں بھائی واہ کیا بات کہی مگر کچھ بھی کہو یہ آدمی بھلے ہی شرابی ہو لیکن اس نے بہت بڑی کمال کی کی ہے کیوں ہم نے صحیح کہا نا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آپ کو اس میں سے کس کی اترنگی حرکتیں سب سے زیادہ مزیدار لگی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ اس ویڈیو کو پارٹ ٹو بھی چاہتے ہیں تو کومنٹ میں پارٹ ٹو لکھ کے ہمیں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے لائک بھی کرنا بلکل بھی مت بھولنا